دوسروں کے گھر جلانے والے کا اپنا ہی گھر جل اٹھا بھارت میں متنازے شہریت بل کے خلاف اعتجاج شدت اختیار کر چکا ہے نئی دہلی میدان جنگ بن گیا مظاہروں میں بارہ پولس اہلکاروں سمیت اکیس افراد زخمی ہو گئے موڈی سرکار نے پولس کو مظاہین پر طاقت کے استعمال کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے بھارت میں شہریت سے متعلق متنازے ترمیمی قانون کے خلاف مختلف ریاستوں میں اعتجاج نے شدت اختیار کر لیا ہے آسام مغربی بنگول کے بعد بھارت کے دارالخلافہ نئی دہلی میں بھی مظاہرین نے سر اٹھا لیا پولس اور مظاہرین کے ماں بین چھٹپوں سے نئی دہلی میدان جنگ بن گیا نئی دہلی میں پولس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھٹپوں میں بارہ پولس اہلکاروں سمیت اکیس افراد زخمی ہو گئے ہیں مشتعل افراد نے بسوں میں توڑ پھوڑ کی اور پولس پر پتھراؤ کیا جبکہ پولس چوکی اور موٹر سیکلوں کو بھی آنکھ لگا دی ہے دوسری جانب کولکتہ اور تامل نادو میں بھی ہزاروں افراد متنازے قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے جس کے نتیجے میں مظاہرین کے پولس سے جھڑپے ہوئی ہیں ابانی مظاہروں سے خوف سدہ بھارتی حکومت نے پولس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور حکم دیا ہے کہ جس علاقے میں بھی مظاہرہ ہو اسے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا جائے بھارتی حکومت نے گزشتہ دنوں شہریت کے متنازے قانون کو لوگ سبا اور راجعہ سبا میں منظور کیا تھا جس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے اسے بھارت کے خلاف سازش قرار دیا مختلف ریاستوں میں عوامی مظاہروں کے دوران اب تک چھے افراد سے زائد حلاق اور متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ پچاسی سے زائد بھارتی شہری بھی گرفتار کر دیے گئے ہیں بھارت کی کلمہ پڑھلو تو ان کا ڈائیرٹ یا انڈائیرٹ بھی سینس یہ تھا کہ تم مرلز آ رہے ہو